بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے سلیوز کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سمپل ڈیزائن جو تیار کریں گے ہم ان لیسز سے اور میرے انداز اور میرے سٹائل میں اور آپ سب جانتے ہوں گے یہ جو لیسز ہوتی ہیں یا تو ہم اس کو سریپ سٹائل لگاتے ہیں یا تو ہم کسی بیچ میں لگاتے ہیں مگر آج میں آپ کو اس کا طریقہ کچھ الگ انداز میں بتاؤں گی وہ کیا ہوگا ہم اس کو کٹ کریں گے اس فارم میں مجھے ضرورت ہے ان رنگز کی اور میں انہیں کچھ اس طرح نکالوں گی اس ڈیزائن میں یہی والی لیسز یوز ہوگی جس میں رنگز رنگز آ رہے ہو یہ ہوگی وہ لیسز اور اس کے ہم بنائیں گے ٹرائنگل تو میں نے کافی ساری ٹکڑیاں کٹ کر لی ہیں میں اس کو آپ کو ایک بنا کر بھی دکھا دوں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اور یہ ہے وہ لیسز جو لاسٹ میں یوز ہوگی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں نے لیا ہے ایک بورڈر پٹی جس کی لمبائی ہے 14.5 انچ اور اس کی جو چڑھائی ہے وہ ہے 1.5 انچ میں نے اس کی بیچ میں فیوزن لگا کر اس کو ایک سائد سے ٹن کر لیا ہے یہ ہے وہ بورڈر پٹی اور یہ ہے وہ ٹرائنگل جسے میں نے 2 انچ لمبائی میں اور 2 انچ چڑھائی میں کٹ کیا ہے اور اسے پریس کی مدد سے اس طرح تیکون بنائیں گے پہلے ایک سائیڈ لیں گے اس کے اوپر ہم پریس کریں گے کرسپ بنائیں گے اس کی اور پھر یہی سائیڈ اس کے اوپر دوبارہ رکھ کر پریس کی مدد سے اس کی بھی کرسپ بنائیں گے اگر آپ لوگ نیو ہیں آپ لوگوں سے ٹرائنگل کی شیپ صحیح نہیں آتی تو آپ اس کا استعمال پریس سے کریں یعنی کہ پریس سے اپنے ٹرائنگل بنائیں اگر آپ پروفیشنل ہیں بہ آسانی جلدی جلدی بنا لیتے ہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں کہ آپ پریس بھی کریں یہ لیجئے اس طرح بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ہو گئے وہ ٹرائنگل اور یہ ہے وہ رنگ اور اس کو میں کس طرح کٹ کروں گی تو یہ ہے یہ لیس رنگ والی اس کو میں کس طرح کٹ کروں گی کرنا کچھ اس طرح ہے آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ اس کو اس طرح سینٹر سے کٹ کرنا ہے ہم اس کا کٹ اتنے احتیاط سے کریں گے کہ اس کے سائٹ سے جو دھاگے ہیں یہ نہیں نکلیں اس چیز کو ہم کٹ نہیں کریں گے واضح رہے اور اس طرح میں اپنی ساری لیسز کے رنگز کٹ کر لوں گی یہ ساری لیسز کو میں اسی طرح کٹ کر لوں گی تو اب ہم ان چیزوں کو کریں گے سائٹ کیونکہ یہ آگے چل کے ہمارے ڈیزائن میں یوز ہوں گی اور یہ ہے وہ سلیپ اس کو میں بیٹ سے کٹ کروں گی آپ سب نے بھی میرے طریقوں کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی جو سلیپ ڈیزائن ہے سیم اسی طرح تیار ہوگی جس طرح میری سلیپ بن کر ریڈی ہوگی اس طرح میں نے اس کو بیٹ سے کٹ کر لیا ہے اور یہ دو پیسز میں ہو گئی ہے اب اس سائٹ کی جو پیس ہے اس کو ہم لگائیں گے اس طرح کٹ کٹ کا اور اس کو ہم اس طرح لپیٹ دیں گے تو ہم اپنا ڈیزائن سٹارٹ کرتے ہیں بنانا میں نے سارے ٹرائنگل کو پریس کی مدد سے شیپ دے دی ہے اور لیسیز کے سارے رنگز بھی کٹ کر لیا ہے اب ہم اسے لگائیں گے سب سے پہلے ہم بو سائیڈ اٹھائیں گے جس پہ ہم نے ایک اٹھکا لگایا تھا اور اس کو ہم آدھا انچ ایکسٹرہ چھوڑ کر اپنا ڈیزائن بنانا سٹارٹ کریں گے کیونکہ یہ آدھا انچ جو ہے یہ ہمارا دباؤں میں جائے گا سلائے گی اس طرح بلکل سیدھے سے سٹارٹ نہیں کریں گے اس طرح ایک نشان لگا لیں ایک ٹرائنگل اور ایک یور رنگز آپ اس ڈیزائن میں مختلف لیسس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جس طرح یہ راؤنڈ میں تھی اگر یہی تیکون میں ہو تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پھر ایک ٹرائنگل لگائیں گے اور پھر اس رنگ کو اس کے ساتھ اٹیج کریں گے موسیقی تو یہ میرا ڈیزائن بن کر ہو گیا ہے تقریباً ہاف دن اب اس کے ساتھ ہم دوسرا پلہ اٹیج کریں گے جو اسی کا ہے تو ماشاء اللہ سے اس کے بیچ میں میں نے یہ پلہ اٹیج کر دیا ہے اور ڈیزائن آپ کے سامنے یہی سیم ڈیزائن میں اپنی بورڈر پٹی پر بناوں گی تو سیم اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے میں نے اپنے بورڈر کو بھی اسی طرح ریڈی کر لیا ہے اب میں اس کے سیرے پر لگاؤں گی یہ لیس جو کٹور والی ہے تو لیس لگ گئی ہے بورڈر ہو گیا ہے ریڈی اب ہم اسی اٹیج کریں گے اپنی سلیوز کے ساتھ اسٹارٹ میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آدھا انچ ہم اس کا مارجن چھوڑیں گے سٹیچنگ کا اور اس کا اس طرح سینٹر کر کے اس بورڈر کو سلیوز کے اوپر رہ کر ایک سلائی لگا دیں گے برن سلیوز چھوڑنگ ین خلاص تو میں نے اس کو پر فائنل سلائی لگا لیے اب ہم اسے کریں گے پریس اور اس کی میں آپ کو فل لک دکھاؤں گی تو میرا سلیوز ڈیزائن بن کر ہو گیا ہے ریڈی آپ سب دیکھیں میں نے آپ کو کتنے ہی آسان طریقے کے ساتھ اتنا خوبصورت ڈیزائن بنانا سکھایا ہے اور مشکل کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے وہ لیس جس کا استعمال میں نے رنگز کی صورت میں کیا ہے یہی لیس کا استعمال آپ جو ڈوری بناتے ہیں ہم لپسس کی اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں مگر وہ بہت زیادہ مشکل اور محنت والا کام ہو جائے گا یہ بہت آسان بھی ہے اور خوبصورت بھی کتنا لگ رہا ہے امید کروں گی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو اس کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں اچھا سا کمنٹ کر کے اور ایک لائک کر کے کیجئے گا مجھے انتظار رہے گا آپ لوگوں کے اچھے فیڈبیک کا جو کیا آپ ہمیشہ کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو بہت بہت لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جو لوگ ریگولر ہیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک نیا ڈیزین آسانی کے ساتھ اور دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آنے والوں کے لیے ویلکم میں پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ویڈیو ایک نئی ڈیزین کے ساتھ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میرا ریویو کا چینل ہے جس کے اوپر میں ڈریز کی ریویو کرتی ہوں یعنی کہ فل سٹیچنگ کر کے جو اس کی فائنل لک ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کا نام ہے ڈریز آئیڈیاز بھی صدق تو پلیز اسے بھی سبسکرائب کر لیں اور میرے ساتھ جڑ جائے میں آپ کے ساتھ پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو ایک نئی انداز